آپ کچھ کہہ رہے تھے اب ہمارے بیچ میں ڈاکٹر ویویک کمانت رپاٹھی جو ایسوسیٹ پروفسر ہیں سی ایس اینویسٹی کے وہ ادیانی کرنے سے کرشکوں کو کیسے لاب کیا سکتا ہے پھلدار وقشوں کو لگانے سے کیسے کیسے پھلدار وقش لگائے جائیں جس سے کسانوں کو لاب ہو سکے آپ کی عام ادنی بڑھ سکے اس وشہ میں چرچہ کریں گے سبھی کسانوائیوں کو میرا سادر نمشکار چرچہ کا بسہ ہے ادیانی کرڑ ہم ادیان لگائیں تو کہاں لگائیں کیا کیا باتیں دھیان میں رکھیں سب سے پہلے تو جگہ کو چناؤ کہاں جگہ ہے کہ چناؤ جو پانی جل براو سے دور ہو روڈ سے کنیکٹڈ ہو پھلدار وقش کے انصار اس کو نمی چاہیے تو زیادہ ملے پانی بھرا ہو ہے تو اسے آپ سے پھلوکش کریں جیسے گنگا کنارے کی بات کرتے تو امرود امرود ہی کیوں لگاتے ہیں کیونکہ اس میں کبھی کبھی پانی بھریا رہے گا تو چوبس سے ارتالیس گھنٹے بھی پانی بھرا رہے تو پانی سے پودے کا نقصان نہیں ہوتا ہے اور جب اوپری چھتے کی طرح پڑھتے ہیں تو عام ایک اور بانتی رہتی کہ پانی جہاں ہے وہاں کیلہ لگا دیں کیلہ لگائیں جہاں پر نمی رہے پانی کا بھراو نہ ہو پانی کا بھرا ہوگا تو وہاں پر کیلہ نہیں چلے گا وہاں کے لئے کیبل امرود ہی اپی اپتے ہیں جب جگہ کا چناب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کیسے لی آؤڈ بنائیں کہ بھی اس بیبن کیاریاں اور روڈ اس طرح سے بنائیں کہ ایک ہی روڈ سے سبھی کیاریاں آپ کی جڑی رہیں اور روڈ کے کنارے کنارے سچائی کی نالی ہوئی جائے جو سچائی کے ساتھ ساتھ برسہ رتمی جل بھراو جب ہو جائے تو بریننے سے کام بھی کرے اور کم سے کم جگہ کا بیشٹیج ہو اس کے کنارے پر آپ جب سچائی کی نالی ہے وہاں پر کیلہ لگا دیجئے جو ایک ساتھ پکنے اور ہی فصلے ہیں ان کو ایک ساتھ لگا دیجئے کنارے پر چاروں طرف ہیج آگے نیچ پوائنٹ چلے گا کنارے چاروں طرف ہیج لگائیں گے ہیج انگا ڈل سے جنگل جلی بھی کی ہو سکتی ہے آپ کروندہ کی ہیج لگا سکتے جو کہ آپ کی فصل گروپ میں بھی کام کرے گی اور پھلا آپ کو مارکیٹ میں بھیج کے انکم بھی کر لیں گے کلیرو ڈینڈران کی ہے مورایا پینکولاٹا کی ہے جس سے کی جنگلی جانور اور ان لوگ بگیچے بھی نہیں گھسنے پاتے دوسری چیز ہوتے دوسری چیز ہے برنڈ بریک برنڈ بریک وہ پودے ہوتے ہیں جو آکار میں لمبے پرتو گھنے ہوتے ہیں اور اپنی لمبائی سے کم سے کم آٹھ گناہ تک ہوا کے پروہاو کو روکتے ہیں ایسا روز آندھی آ رہی ہے روز کہیں کوئی پروبلم رہتی ہے اتر پسچم دسامجہ برنڈ بریک لگا دیتے ہیں تو پودے اپنی لمبائی سے آٹھ گناہ دور تک ہوا کے پروہاو کو دوس پروہاو کو روکتے ہوئے بگیچے کو سرچے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو سرچائی نالیاں بتائی دیا برسائے ساتھا بیلڈنگ بگیچے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بیلڈنگ یہ روز آوست سکتے ہوتی جہاں انسٹرومنٹ رکھنا ہے خاد رکھنا ہے بیچ رکھنا ہے تو کہاں بنا ہے اس کو موشلی بگیچے کے سنٹن بناتے ہیں لگانے کی بیبنی بدیاں ہے اسکوائر سسٹم ہے کنکنس سسٹم موشلی سہروں کے پاس زیادہ پریوک کر رہے ہیں کیونکہ اسکوائر میں چار کورنر پر برابر پودے دوری لگتے ہیں دس بھائی دس پر لگائیں تو کنکنس میں ایک پودا ایسٹر لگتا ہے ہر چار پودوں کے بیچ میں پانچمہ پودا اس پرکار سے ایک ہیکٹیر میں لگبک دو گونے پودے آپ کے آ جاتے ہیں اسکوائر میں جو سو لگیں گے تو اس میں ایک سو اکیسی پودے لگتے ہیں اور پانچمہ جو پودا بیچ میں ہوتا ہے وہ ایسٹھائی ہوتا ہے پپیتہ ہے فالسہ ہے آئیم کے بیچ میں نیبو ہے امرود ہے جنہوں کچھ سمائے بات آپ ہٹا دیتے ہیں اور سروعات دنوں میں آپ کو پلت ملتی رہتی ہے یہاں پر فالسہ بھی بہت اچھی طرح لگاتے ہیں فالسہ بھی چلے گا نیچٹ ایسٹھائی پرمانٹ پودا ہی لگانا تو سٹھکون ہی بھی اچھی ہے اسکوائر کی طرح ایک جگونل چھکون بنتے ہیں پودے لگانے سے اس ساتھ میں پودا بیچ میں لگتا ہے اس پرکار اس میں پندرہ پرسنٹ پودے اسکوائر کی طلعہ میں جیادہ لگ جاتے ہیں نیچٹ بیبن پلانٹسیر دوری یہ آپ کو بعد میں بتا دی جائے گی دس بھائی دس پر ہم جو کومن لگاتے ہیں اس لئے دوری بتائی گئی ہے ان کے بیچ میں آپ انتہ سسن کر سکیں آئے میں برد کی بات ہوتی ہے یہاں اکیلے پھل پکش لگائیں گے تو لگانے کے چار سال یا سات سالات پھلت ملتی ہے چار سال تک کوئی پھلت نہ ملے اس سمعہ آپ کو کچھ نہ کچھ انکم ملے اس لئے ان کے بیچ میں انتہ سسن کرتے رہتے ہیں سبجیاں ہیں پھول ہیں ٹمپریلی پھل ہیں آپ کو بیفن فصلہ ہم بتائیں گے جن کو انتہ سسن کی روپ میں لگا کے آپ رمبک دنوں میں کچھ نہ کچھ اپس پر آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ اور آگے پڑھائیں سچائک کیسے کریں یہ اب آگے داگے کیوں کریں کیونکہ فل بکش تیر پکار کے ہوتے ہیں ایک کو نرنتر نمی کیا ہو سکتا ہوتی ہے جس میں کیلہ اور پپیتہ پندہ دن میں سوکھا رہ گیا تو پودھا آپ کا چلا جائے گا کچھ پودھے ہیں جن کو مہینہ دو مہینہ پنترال پر سچائی کیا ہو سکتا ہوتی ہے آم ہے کاجو کروندہ بیل دوسرا ہوتے ہیں جن کو چھ مہینے تک سچائی کیا ہو سکتا نہیں پڑھتی ہے پڑھ پاتھی پودھے جن کو کہتے ہیں اپنے بیل ہے بیر ہے انگور ہے اور پہاڑوں پر سہتیادی پودھے ہیں لیکن تینوں میں کونسی بیدھی اپنا ہے نیشٹ آگے کریں اور آگے بڑھائیں اور آگے چلیں جب جو پرانے پودھے ہوتے ہیں جن کو کم سمائے پانی کا آسکتا ہے انہوں نے فلیڈ ارگیسن موشٹلی گاؤں میں آج کے لئے ہی سچائی کرتے ہیں کہ نالگی کا پانی لیا اور کھیت میں چھوڑ دیا لیکن جیسے جیسے بدہ بڑھتی جا رہی ہے آکار کم ہوتا جا رہا ہے پودھوں کو کم پانی چاہیے پانی کے اپلافتہ کم ہے اس کے لئے نیشٹ سپرنکرر یا ڈرپ ارگیسن کا پریوک کرتے ہیں جب ہوا پرون ایریہ ہے اور اوبر خوابن جمین ہے تو ڈرپ ارگیسن کا پریوک کر سکتے ہیں فصلیں آپ نے گملے میں لگائی ہیں تب بھی ڈرپ لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے پانی کی بچت چالس سے پچات پرسط پانی کی بچت ہوتی ہے اور اپنے کو کوئی دوس پروبہ نہیں پڑتا ہے بھوم عملی ہے یا پانی چھاری ہے تب بھی آپ پانی کے پریوک کر سکتے ہیں اور یا آپ کو نینتر سپلائی کے لئے کوئی سادہ نہیں ہو گملے میں لگائیے تو ٹمپریلی مچان بنا کے ڈرم بغیرہ بھرکے رکھ دیجئے اور اس سے پائی بلائن ڈال دیجئے جس سے کم پانی میں ادھیک پودے آپ کے سنچت ہوتے رہتے ہیں لابشت کا کہہ رہتا ہے کہ جل چھت میں پانی ملتا ہے تو پودے کسی دی برد اچھی ہوتی ہے اور پھلت بڑھ جاتی ہے اور کھر پتواروں کو جمعوں بھی نہیں ہونے پاتا نیسٹ اس سوال ٹیمپریچر بڑھ رہا تو ہم نے ایک چیز جروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ پودے جو پرانے ہیں ان کو کیسے بچائیں اس کے بجھا گوا چونہ پچیس کلوگرام کواپر سلفیٹ دو کلوگرام سالے چار سال لٹر پانیم گھر کر تنے کی سفیدی کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا تنے سفیدی کرتے ہیں پوال یہ آپ بورا لگا کے ڈھگ دیتے ہیں اور ایک نئی بیدار ہم آپ کو انگلے بارے دکھا دیں گے کہ تین لگڑیاں لگا دیتے ہیں اور اتر پسچن دسا میں پورا کھوڑی چھوڑ کر ڈھگ دیتے ہیں اس کو صبح سور کا پرکاس ملے اور سام کو جب درنگ بڑھتا جاتا اور ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو پسچن کو دسا سے کم تاپ کرم آئے یا گرم حباؤں سے پودھانے جلسے اس کے لئے آپ ٹاٹ پٹھی کا بھی پریयوک کر سکتے ہیں پرارامہ میں کہا انٹرکروپنگ پودھوں کے بیچ میں نئی پھسنوں کو گھانا انٹرکروپنگ کہلا دے جس سے کہ پرارامہ میں کچھ آپ کو انکم ملتی رہا ہے نیکش کریں جس میں میندھانے دینا کہ آپ نے نئے پودھانے لگایا تو آپ اس پرکار کی پھسنے لگا جو نئے پودھے سے ادھگ بڑھی نہ ہوتی ہو آپ نے لگایا عام بودھی ارہر نہیں چلے گی اس میں آپ کو ارد مونگ لوگیا ہی وہ نہ جو جمین پر رہے مینس مک پودھے سے نیچے رہے دوسری جلدی بڑھے ٹیمپریلی فصل حسی ہو جو ہمیں لگایا چھ مہینے بعد دو چار مہینے پھلت دینے لگے یہ نہیں کہ سال وار اس کا بیٹ کر رہے تو ہمارا انٹرکروپنگ کا جو پرنسپل ہے وہ کام نہیں کرے گا اور پانی کی مہترک کم لے کھاد مہترک کم لے ارثات آلو ہے گوئیاں ہے حلدی ہے ایسی فصل ہیں جن کو زیادہ کھاد کیا بسکتا ہے ان کو انترسپل میں نہیں لیتے تو کونسی فصلہ لے لیکس جیدی سبجی ہے اور سہروں کے پاس پھول گو بھی کوئی بھی ککر بھی ٹیسی کل کی پھول گو بھی ہے پات گو بھی ہے بروکولائی ہے مولی ہے گاجر ہے تیس تیس چاریس دن کی فصلیں اور پیاج لیسن بھی ہے دلینی فصلوں میں چنہ ہے لوبیا ہے ارد ہے مونگ ہے اور ایسی مسالے لگانا ہے تو میتھی سوپ جیرا کلونجی کوئی بھی بھو دیجئے اور کیبل فل کی اچھا ہے کہ ہم فل بگیچے فل ہی لگائیں گے تو پپیتہ ہے فالسہ ہے کرونہ ہے کانگ جی نیبو آپ کے بیچ میں لگا دیجئے آپ فل لگیں فالسہ ہے یہاں فالسہ بہت اچھا کام کرے گا بیچ سے بھو دیجئے فالسہ کام کرے گا یہ ایسی فصلیں ہیں جو کم سمائے میں آپ کو اچھی انکم دے دیں گی اور آپ کی آئے میں نشت بردی کریں گی ساتھی ساتھ نیکسٹ دیکھ کریں اور آگے بڑھائیں انٹر کراپنگ کچھ فصلیں ہی ہی ہوں جو کور کراپنگ کی روپ میں کام کریں جیسے کہ برسہ ریتو میں یا گرمی میں جب بھوم کھالی چھوڑ دیتے تو ہوا سے یا پانی کے پروہ سے مٹی کرتی ہے پولیسن بڑتا ہے اور ہماری عربہ سکتی بھی کم ہوتی ہے اس لئے دنینی فصلیں جو بھوم کو ڈکیں اور دمونگ لوگیا کچھ نہیں تو آپ گیندہ گلائڈیا فول سال کے تینوں سیجن میں گرمی میں سردی میں اور برسات میں گیندہ اور گلائڈیا کے پسپ ہوگا سکتے ہیں یہ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو بائیو منڈنگ نتیجن کو اکھٹا کرتی ہیں جب پھول یا دلینی فصلوں سے فل سبجیاں ڈالیتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ماترہ اورگینک میٹرک روپ میں سوائل میں ایڈ کرتے ہیں جن کو کور کراپنگ کہتے ہیں اور یہی فصلیں گرین وینوروں کے لئے بھی وہ پروکتے ہیں اس میں دہچہ بھی پروک کر سکتے ہیں دہچہ نہیں ہے تو کچھ نہیں پتیاں لاکے ڈال دیں گے ایک چیز اور دیان دیجئے کہ جب ہم پھل بھکچوں کو کھات دیتے ہیں تو جاتی ہے پھلوں میں اور پتیوں میں پھل ہم کھاتے ہیں تو وشتہ گروپ میں آتے ہیں اور ریسائیکل ہو جاتے ہیں جیسا بتایا اپسٹر پربندن میں تو پوسکت پودھوں کو کنہ مل جاتے ہیں اور پتیوں کو جلا دیتے ہیں تو پوسکت تو لاس ہو جاتے ہیں اس لئے دھیان رکھیں کہ پوسکت پتیوں کو بچانے کے لئے جو پتیاں گریں تنے کے پاس اکھٹا کر دیتے ہیں اور یہ سوخی رہیں گی تو ہاں دیمک ہو جائے گی اس لئے کچھ سماعہ تک تین چار مہنے تک ہلکی نمی بنائی رکھیں آٹو میٹے کو کیچوہ پون ہو جائیں گے اور پنا جب اس کے بعد آپ پتیاں اکھٹی کریں گے مکہ چوہ پتیوں کھا کے برمی کمپوشٹ میں کنمرٹیٹ کرتے رہیں گے اور کھات آپ کو کم دینی پڑے گی اور وہی کھات پودوں کو پرہ برد میں کام دیتی رہے گی اس پرکار سے آپ پھلت جب آپ نے انٹرکروپنگ اور سب ہی دیکھ لیا تو آپ پھل پھسلوں میں کونسی لگائیں گے پہلا آم آتا ہے آم کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ چاہے گھروں میں لگائیں تو ایک دو آم لگا سکتے ہیں اس کے لئے آم رپالی پرجاتی اپلکتے ہیں بڑی ناز لے لیجئے ڈرم لے لیجئے چھت پر ایک آم کا پودا لگا دیجئے آم رپالی کا پچیس سے تیس کلو فال تین سالوات آپ کو ایک پودے سے ملنے لگے گی اور آپ کے ایک پروار کی رکائرمنٹ پوری جید بگیچہ لگاتے ہیں تو یہاں کے لئے دسہری ہے لنگڑا ہے چونسہ ہے بومب گرین ہے چار پرجاتی ہیں بہت اپلکتے ہیں پھر چھت کے ساتھ سے علاقے لگے اور ہم ایک چیز بتائیں گے آپ کو کہ جب بھی آپ بگیچہ لگائیں تو کبھی بھی ایک پرجاتی کا نہ لگائیں نہ آم میں اور نہ آولا میں یہ دونوں فالہ ایسے ہیں جنہوں دو پرجاتیوں کو مصرر کر کے لگاتے ہیں ہم گلتی کہاں کرتے ہیں کہ ہم نے پورا بلوگ تساری کا لگا دیا یا آم میں کسی ایک پرجاتی کا لگا دیا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب پھلت سنو ہوتی اس سے پھلت کام آتی ہے تو اس لئے دوسری پرجاتی کم سے کم پندرہ سے بیس پرسط پودے دوسری پرجاتی کے عوض روپت کریں دسہری ہے تو لنگڑا لگا دیں لنگڑا تو دسہری لگا دیں چونسہ لگا دیں یا بومب گرین لگا کے کام کر سکتے ہیں اور سگھن روپڑ کے روپ میں آم رپالی ڈائی وائی ڈائی میٹر لگا کے آپ ہوگا سکتے ہیں نیچٹ ایک چیز اور ہے پیچھے آم کا پریوک میں ایک چیز دھیان رکھیں جو آپ پریوک نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں آم کے آم گھٹلیوں کے دام وہ کیوں کہا جاتا ہے آم تو کھاتے ہیں گودہ کھایا گھٹلی پھینک دیتے ہیں گھٹلی کا پریوک کوئی نہیں کرتا اور میں آپ کو بسیز بتانا چاہتا ہوں کہ گھٹلی کا پریوک اچار میں کریں کچھا کھائیں اور اگر آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو اپنے جانوروں کو کھلائیں اس کا ویسٹ نہ جانا تھا کیونکہ اس نے فری میں آپ کو آٹھ سے دس پرسط پھیٹ کہیں بھی لینے آنے آنے فیٹ مہنگی ملے گی دس پرسط پھیٹ آپ کو فری آف کاشٹ ملتی ہے تو جب کچھا اچار آم کا اچار ڈالے گھٹلیوں کا اچار اچار ڈالے والے ڈائیجیسٹے ہوتے ہیں اور فیٹ آپ کو فری ملتی ہے جو کعبت ہے نا ہم گھٹلیوں کو دام پرخہ لوگوں نے ایسے نہیں بنائی اس آدھار پر پڑھیں اس لیے گھٹلیوں کو آپ جرور پریوک کریں پریادتی کے چناؤ کس طرح کریں آپ بتا دیں گے آگے بڑھائیں میں چیز دوسری ہے کہ پریادتی جب آپ لگائیں بگیچہ تو دیکھیں گے نیچے گیرائی سے کیا مطلب گیرائی سے ہمارا طات پر یہ ہے کہ ڈائی میٹر تک کھوٹتے جائیں کوئی بھی ہارڈ پین نہ ہو یہ ہارڈ پین آتی ہے تو وہاں پر پھل بڑک چھننے لگائیں وہ یہ لگاتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں اور اگر دائی میٹر کی نیچے ہارڈ پین ہے تو پودا اپنے آپ توڑ کے بڑھ جاتا ہے اگر اس کے اوپر ہے تو پودا آپ کا سکسس نہیں ہوگا دوسری چیز آپ میں پسیس ہے پی آئے سبان ہلکے عملی سے ہلکے اداسین ساڑے پاس سے ساتھ یہ دیس سے ادھک ہے یا کم ہے تو آپ کی فصل وہاں پر نہیں چلے گی اور آگے پڑھائیں سبھی پھل بکچوں میں کومن چیز ہے موشٹ لی مایکرو نیوٹرینٹ اور میجر نیوٹرینٹ گوبر اکھات اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں سبھی مایکرو نیوٹرینٹ سا جاتے ہیں اور کم حاضرہ میں پودھوں کو چاہیے گوبری خات سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ این پی کے نیوٹرینٹ فارسفورس اور پوٹاس تو گوبر کے ساتھ فارسفورس اور پوٹاس ایک بار میں اور نیوٹرینٹ کم سے کم دو سے تین بار میں پودھے اور فصل کے انصار ہم دیتے ہیں اور کوسے سے کروئے کہ یہ ہو سکا تو نیوٹرینٹ کو پولیر اپلی کرسے روب میں پڑی چھڑکاؤں کے روپ میں دیجئے جس سے کہ یہ دی آپ ایک پودے کو ایک کلگرم نیٹروجن جمین پہ دیتے ہیں تو وہی نیٹروجن سو گرام یوریا میں پورا پودہ کبر ہو جائے گا نو سا گرام آپ کی بچت ہوتی ہے اور اس پرکار سے ایک اکیرم پودے سو ہیں تو آپ کی کئی بھوریوں کی بچتوں کے بہت فانیل سالی بچت ہوتی ہے جب آپ پروپر دیکھوال کرتے ہیں شروعاتی آردہ سال کے پودے سے آردہ کنٹیل آم جیسا آپ بلدی کرتا ہے اور ایک ہیکٹر سے سوڑ 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 کنٹیل پر اپج ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سے سوہو لاکھ کیبل آم کی فصل سے پروفٹ ہو جاتا ہے وہ انٹر کروپنگ کرتے ہیں تو یہ پھلت آپ کی ڈیڑھ سے دو لوگ ہو جاتی ہے ایک چیز اور بتانے چاہوں گا یہاں پر انٹر کروپنگ میں جب سبجیاں ہو گائیں تو ہائیبریڈ سیڈ ہو گائیں ٹی واتر ہو گائیں تو انڈیٹرمنیٹ ورائیٹی ہو گائیں ڈیر سے دو فٹ ہو چاہی کے آپ ہاتھ ڈھا دیجئے 8 فٹ کا اور اس سے اوپر ٹی واتر کے پیڑ چلا جائے گا ایک پیڑ سے 30 سے 40 کلو ٹی واتر آپ کو مل جائیں گے ہائیبریڈس میں کیا ہوتا ہے کہ سیڈ مہنگا آتا ہے لیکن ان کی جو دیکھ ریکھ ہے خاد پربندہ نے جل پربندہ نے برابر رہتے ہیں اس لیے ہائیبریڈ سیڈ لگائیں اور ٹی واتر وغیرہ میں انڈیٹرمنیٹ پیراٹی لگائیں اسیمیت بڑھتی رہیں گے نیچے بھل توڑتے رہو اوپر پودہ بڑھتا رہے گا جس سے کہ آپ کی خرچہ ہوتا نہیں پروپیٹ کریسیو بڑھتا رہا ہے نیچ کومن ہے آدمی گریب ہے سردی برسات کوئی بھی ہو ایک صبح امروض کا پھل کھائیں گے پیٹ ساف رکھے گا اور نیٹرینٹ جو ملیں گے بیٹامن سی پریابت ماترام امروض ہی ملتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں گریبوں کا ایپل ایپل مل لے سو روپے امروض مل لے آپ کو بیس روپے پوچھ سکتا تو مور اور لیس کم اجازہ کر کے برابر رہا ہے اور اس میں بیٹامن سی سیو میں نہیں ملتی آپ کو اس میں مل جاتی ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹس بناتے ہیں یعنی زیادہ تو پروڈکٹس کے لیے آپ سپلائی کر سکتے ہیں ایک اور پیچھے کرو جائے اور پیچھے پیچھے اور پیچھے ہو چلا آگے اچھا بڑھا آگے آئے گا کونسی پریادتی لگائیں لگنے انچاس ہیں علاوہ دی سفیدہ ہے کومنلی زیادہ تر یہاں پر علاوہ دی سفیدہ اور لگنے انچاس لگ رہی ہے کیونکہ اس چھیتر میں کیا پورے گنگا کٹری میں ویلٹ لگتی ہے کبھی کبھی دیکھا دس سال بعد امرود پرانا اور اس میں ویلٹ لگ جاتی ہے جیدے لگنے انچاس ہے تو ویلٹ ریسٹنٹ پر جاتی ہوتی ہے دوسری ٹرائکوڈرما کا پریوگ ہر سال آپ تنے کے پاس گوبری خادملاک کرتے رہیں یہ ویلٹ کو روکتی ہے یعنی ہم نے ایک بار جب پودا لگایا سوائل ٹیٹمنٹ کر دی اور نشفہ کر ہو گئے نہیں ہر پرتی بارس تنے سے ایک میٹر دور رنگ میں ٹرائکوڈرما گوبری خادملاک کر دیتے رہیں گے تو بلٹ کنٹرول میں رہے گی اور ہمیں پودا لمبے سمہ تک پھلت دیتا رہے گا پھل علاوہ دی سفیدہ کے پھل چھوٹے گودہ سفید اور پھل دیکھنے میٹھے ہوتے ہیں چتیدار جن کو ٹیسٹ ہے جیسے کا علاقہ رنگین پھل چتیدار پریوک کرے لندے پھر آر آکے پڑھائیں اور آکے پڑھائیں میں چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں برسات کی ریت میں جب پھل کھاتے ہیں تو کیڑے مل لائے میں اور پھل میٹھے نہیں ہوتے ہیں بندارل سمتہ نہیں ہوتی ہے مارکیٹو پرائس کم ملتی ہے اس کا ریجن ہے ہمارے امروز میں تین اور پھول آتے ہیں مارچ اپریل میں جولائے گستوں اور اکٹوور نومبر میں جو مارچ اپریل پھول آتے ہیں وہ برسات ریت میں پھل ملتے ہیں اس لئے ان پھولوں کو توڑ دینا چاہیے اور توڑنے کا مطلب کیا ہے جب کلکہ بنے پھول کھلنے والے ہو پھول توڑ دیں توڑنے کی بزائیں ہیں دس پرسنٹ یوریا کے چھڑکاؤں کر دیجئے پتے بھی گر جائیں گے آپ کے لیکن پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پھول جب آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے پانی بھر دیجئے سب ہی پھول گر جائیں گے ساکھاؤں کو تین وٹے چار بھاگ کار دیجئے اس سے فائدہ کیا ہوگا جولائی میں جو پھلت آئے گی وہ آپ کے سردت میں پھل ملیں گے اور جو برسہ ردت میں پھل آنے والے تھے پورے کے پورے پھل اور برسہ ردت کے پھلت دونوں کو ملا کے کل مہترہ میں آپ کو جولائی ملے گے کوئی آپ کا لاؤس نہیں ہوگا اگر برسہ ردت کے پھل بڑے ہو گئے وہ تب توڑے تو آپ کا ایک ایک اونومک لاؤس ہوگا سردت کی کھٹ جائے گی تو جیسے پھول کلکہ بنے توڑ دیجئے سردی میں آپ کو ادھک پھلت جو سردی میں آنے برسہ والی ملا کے دونوں پھلت مل جائیں گی تیسرا ایک ٹور نوم پھلت آتی بسپن ہوتا ہے جو بسندت میں کم پھل ملتے لیکن ہم جانتا پھلت سردت کی لینا اپکت سمجھتے ہیں ڈیڑھ سے دو کنٹل پھل ادھک تب ملتے ہیں کومنلی سوا ڈیڑھ کنٹل تک پھل آپ کو پودے سے نوربلی بینہ کم دیکھ ریک میں مل جاتے ہیں جس سے آپ کو دو سوا دو لاکھ روپائے کیونکہ نمبروں پلانٹس زیادہ ہوتے ہیں ایلڈ نورمل ہونے سے لاپ زیادہ کھرچہ امرود میں کام آتا ہے